ڈیویجنل سپرینٹینڈنٹ پاکستان ریلوے لاہور ڈیویجن میاں تارک لطیف کی ہدایت پر گجرہ والا ریلوے سٹی سٹیشن پر لیول کراسنگ نمبر 49 اور 42 کے درمیان غیر قنونی قابضین کے خلاف گرینڈ اپریشن کیا گیا اور دو کنال کمرشل ارازی واگزار کرالی جس پر لنڈے کا کاروبار کیا جا رہا تھا مالیت دو کروڑ بتائی جاتی ہے اپریشن میں آئیو وزیر آباد محمد خان کنگرا اور ایسے چو گجرہ والا سعید رسول اور پولیس کی باری نفری نے حصہ لیا ڈیپٹی ڈیریکٹر پراپرٹی اینڈ نیلم توصیف کی ہدایت پر بصیر پور ریلوے سٹیشن پھارٹک نمبر 188 کے قریب ایک اور اپریشن میں اے این رائیوینڈ امجداللہ خان نے آئیو و اسرار احمد اور ریلوے پولیس کی باری نفری کے ساتھ اپریشن کرتے ہوئے تقریباً دس کنال ارازی جس کی مالیت 6 کروڑ 13,32,000 روپے ہے یہ ارازی ٹریک کے دونوں طرف تھی جس پر کھوکھا شاپ چکن کے گوشت کے پھٹے اور ریڈیاں وغیرہ لگائی گئی تھی ڈی ایس ریلوے میاں تارک لطیف کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے حلاف اپریشن جاری دیکھیں گے اور ریلوے کی ایک ایک انجمین کو خالی کروایا جائے گا اور انہوں نے کامیاب اپریشن پر ریلوے الکاروں کو شاباش دی